نحمدہ و نصلی علی رسول کریم ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم رب شروح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یارب العالمین ناظر کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام ہے دور تجمع قرآن کا قرآن حکیم کے ترجمے اور تشریح کے مطالعے سے ان گزر رہے ہیں ستائیسے پارے کا مطالعہ جاری ہے آگے بڑھائیں گے سور قمر کی آیت امبر نو سے انشاءاللہ اس صورت میں اللہ تعالی نے گزشتہ رسولوں کے حالات کا تذکرہ بھی کیا مختصرا اور بشارت اور اندار کا پہلو بھی اس میں اختیار کیا گیا ہے سور قمر کی آیت امبر نو سے مطالعہ شروع کریں گزشتہ اقوام کا تذکرہ آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے نو علیہ السلام کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجنون ہیں اور ان کو ڈرائیا دھمکایا گیا ہے پس انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں تو مغلوب ہوں پس اے میرے رب تو میرا انتقام لیں اللہ اکبر رب کی حضور دعا حضرت نو علیہ السلام کی تو ہم نے کسرس سے برسنے والے پانی سا آسمان کے دروازے کھول دی ایک توفان ان پر مسلط کر دیا گیا نافرمانوں پر اور زمین سے چشمیں جاری کر دیئے پس زمین و آسمان کا پانی اس کام پر جمع ہو گیا کہ جو علم الہی کے مطابق مقرر ہو چکا تھا اس قوم کے لئے عذاب کا معاملہ اور ہم نے انہیں تختوں والی اور کینوں والی کشتی پر سوار کر لیا تجریب اعیونینا وہ چلتی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری نگرانی میں جزاء لمن کان کفر اس کے بدلے کے لئے جس کی ناقدری کی گئی تھی ولقد ترکناہ آیتا فحل میں مدکیر اور یقینا ہم نے اسے ایک نشانی کے طور پر رہنے دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے پورا واقعہ بھی یہ کشتی کا معاملہ بھی ایک بہت بڑا سبق آموزی کا سامان فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب و میرا ڈھرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِر اور یقینا ہم نے نصیت کے لئے قرآن حکیم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرنے والا ہو یہ آیت نمبر سترہ ہے یہ آیت تین مرتبہ مزید اس صورت میں آئی ہے آیت نمبر سترہ ہے پھر آیت نمبر بائیس پھر آیت نمبر بتیس پھر آیت نمبر چالیس ایک ہی آیت چار مرتبہ دہرائی گئی قرآن کا سادہ پیغام تمام انسانیت کے لئے کھلا ہوا ہے موجود ہے واضح ہے خالق کائنات کون ہے اس کا تعرف کیا ہے کائنات کیوں بنائی گئی انسان کیوں کیوں بنائی گیا تو بندہ معبود اور کائنات اس تعلق سے قرآن کی ہدایت بہت واضح ہے زندگی کا مقصد کیا ہے بہت واضح ہے یہ پیغام قرآن کا سب کے لئے آسان ہے ہاں قرآن کی حکمتیں قرآن کی گہرائی اور گیرائی کا کوئی عالم نہیں اس سے علم و حکمت کے موٹی نکالنا اس سے فقہی احکام کا استمباد کرنا نئے مسائل کا حل تلاش کرنا یہ سپیشلائیزیشن والا کام ہے جو علماء کرام و مفتیار کرام کے کرنے کا کام ہے البتہ بیسک میسیج قرآن کا it's open for all قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدْقِرِ اور یقیناً ہم نے نصیت کے لئے قرآن حکیم کو آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے قَذَّبَتْ عَادُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرْ قومِ آتھ نے جھٹلایا تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب و میرا ڈھرانا بے شک ہم نے خیر سے خالی دن میں ان پر تمت اور تیز ہوا بھیجی جو چلتی ہی چلی گئی وہ لوگوں اکھاڑ پھیکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئی خجور کے تنے ہوں ایسے اٹھا کر اس ہوا نے ان کو پھیک دیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُورْ پس دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب و میرا ڈھرانا وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ اور یقینا ہم نے نصیت کے لیے قرآن کو آسان کر دی تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے یہ آیت دوسری مرتبہ آئی قَذَبَ ثَمُودُ بِالنُذُورْ قومِ ثَمُودُ نے درانے والے مراد رسولوں کو جھٹلایا فَقَالُوا أَبَ شَرَ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ پس انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر ایک انسان کی پہروی کریں بے شک اس صورت میں ہم گمراہی اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے معاذ اللہ رسولوں کے بارے میں یہ اس قوم نے کہا اَنْقِيَا ذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا کیا ہم میں سے اس پر وہی نازل کی گئی ہے بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا خود پسند ہے معاذ اللہ یہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کے بارے میں بدکلامیں کی سَيَعَلَمُونَ غَدَمًا نِلْكَذَّابُ الْأَشِرِ انقریب وکل جان لیں گے کون بڑا جھوٹا خود پسند ہے اُن اِمْنَا مُرْسِلُمْ نَا قَتِ فِتْنَةً لَهُمْ فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْطَبِرْ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اوٹنی ان کی آزمائش کے لیے تو اے صالح تم انتظار کرو اور صبر کرو وَنَبِّهُمْ أَنَّا مَا قِسْمَتُمْ بَيْنَهُمْ اور انہیں خبر دے دو کہ پانی ان کے درمیان تخصیم کر دیا گیا ہے کوئے سے ایک دن یہ اوٹنی اکیلے پانی پیتی اتنی بڑی اوٹنی تھی اور ایک دن یہ سارے لوگ پیتے اور ان کے جانور پانی پیتے کل شرب محتضر ہر ایک کو اپنے پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے فَنَادَوْ صَوْحِبَهُمْ فَتَعَاقَوْ فَعَقَرْ تو لوگوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اس نے دست درازی کی اور اس اوٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی پھر وہ حلاک ہو گئی قتل کرنے والا ایک تھا لیکن قوم کا مشورہ شامل تھا قوم کی تائید شامل تھی ساری قوم مجرم قرار دی گئی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ مَنُضُرْ تو دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چنگھاڑ زوردار ہولاک آواز بھیجی فَكَانُكَ حَشِيمِ الْمُحْتَظِرْ بس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والے کی سوکھی روندی ہوئی باڑ ہو چورا چورا ہو جاتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدْدَكِرْ اور یقیناً ہم نے نصیت کے لی اس قرآن کو آسان کر دیے تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرنے والا ہے یہ تیسری مرتبہ یہ آیتِ کریمہ آئی قَذَّبَتْ قَوْمُ الْوْتِمْ بِنْ نُذُرْ قَوْمِ الْوْتِنَے رَسُولُوں کو جھٹلایا ایک نکتہ پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے ذکر کیا جا چکا ہے رسول تو ایک ہی بھیجے گئے قوم کی طرف مگر قرآن کہتا ہے رسولوں کو جھٹلایا ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے یہ بات پہلے بھی آ چکی امنا ارسلنا علیم حاصباً اللہ آلالود تو بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی آمدی بھیجی سوائے روت علیہ السلام کے گھر والوں کے نججئینا ہم بی سحر ہم نے انہیں اپنی طرف سے فضل فرما کا صبح صویرے بچا لیا نعمت من عندنا اپنی جانی سے نعمت فرماتے ہوئے ہم نے صبح کے وقت ان کو بچا لیا بیوی نافرمان تھی وہ عذاب میں مبتلا ہوئی لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں محفوظ رکھی گئیں عذاب سے کذالک نجزی من شکر اسی طرح ہم جزا دیتے اس کو جو شکر ادا کرے وَلَقَدْ أَنْدَرَمْ بَتَشَتَنَا فَتَمَارُوا بِن نُذُرْ اور یقیناً لوت علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہماری پکر سے ڈرائیا تو وہ لوگ ڈرانے کے بارے میں جھگڑنے لگے شکوک و شبات پیدا انہوں نے کر دیے وَلَقَدْ رَا وَدُعَنْ ضَيْفِي فَطَمَسْنَا عَيُنَهُمْ فَذُوقُ عَذَابِ وَنُذُرْ اور یقیناً انہوں نے لوت علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو برے ارادے سے لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں فَذُوقُ عَذَابِ وَنُذُرْ بس میرے عذاب و میرے ڈرانے کا مزہ چکھو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکر میں آئے اور قوم نے برا ارادہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں مٹا دیں یہ بھی اس قوم پر عذاب آیا تھا وَلَقَدْ سَبَّحَنْ بُقْرَةً عَذَابُ مُسْتَقِرْ اور یقیناً صبح صویروں پر دائمی عذاب آ پڑا فَذُوقُ عَذَابِ وَنُذُرْ بس میرے عذاب و ڈرانے کا مزہ چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدْدَكِرْ اور یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو نصیت کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو نصیت حاصل کرے یہ چوتی مرتبہ آیت آئی ہے ایک ہی الفاظ ایک ہی صورت میں دہرائے گئے اب ہمارے کیا ارادیں قرآن حکیم کا مطالعہ ہو رہے اللہ پائے تکمیل کو اپنے فضل سے پہنچا دے گا انشاءاللہ تعالی ورڈ آفٹر رمضان رمضان کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق قرآن کا ترجمہ اس کی تشریف کی تجوید اس کی گرامر کو سیکھنا اس کی ترجمے کو سیکھنا تشریف کو سیکھنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے قرآن شریف کے کورسز ہوں گے قرآن شریف کے مجالس ہوں گے قرآن شریف کے محافل کا معاملہ ہوگا اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وَلَقَدْ جَاءَ عَلَى فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اور یقینا فیرون والوں کے پاس رسول آئے قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا فَكُلِّهَا فَآخَذَنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہماری آیات کو تمامی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑا ایک غالب اور صاحبِ قدرت کی پکڑ کی صورت میں اب مشرقین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے یہ پچھلے قوموں کا ذکر مختصرا آگیا پہلے تفسیر سے آتا رہا اب یہ سارا عبرت کا سامانہ جو مشرقین مکہ کے سامنے رکھا گیا اَكُفَارُكُمْ خَيْرُمْ مِنْ اُولَائِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَوَعَةٌ فِي الزُّبُورِ کیا ان سے تمہارے کافر بیتے رہے یا تمہارے لئے کوئی معافی نامہ ہے قدیم صحیفوں میں تمہارے لئے کوئی ایکسپشن کا معاملہ ہے یہ بڑے بڑے نافرمان یہ بڑی بڑی اقوام حلا کر دی گئیں کیا تم بج جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم نے کسی سے لکھوا رکھا ہے ہے تو لاؤ پیش کرو اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِعٌ مُنْتَصِرٌ کیا وہ کہتے کہ ہم ایک جماعت بدلہ نینے والے یعنی ان کو گھومنڈ ہے اپنی سرداری پر اپنی چودھرات پر اپنے مالو اثبات پر سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ انقریب جماع شکست رکھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے بَلِسَاعَتُ مَوْعِدُهُمْ وَسَاعَتُ أَدْهَا وَأَمَرُ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت کی گھڑی بہت سخت بڑی تلخ ہوگی بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں جس ان وہ اپنے موہوں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے شہرے پکڑے جائیں گے وہ موہ کے بل گھسیٹے جائیں گے کہا جائے گا تم جہنم کی آگ لگنے کا مزا چکھو بے شک ہم نے ہر شئے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے ہر ایک کے لیے اللہ تعالی نے معاملہ مقرر فرما دی تقدیر مقرر فرما دی وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَّرِ اور ہمارا حکم تو صرف ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا کوئی شئے کا معاملہ لا ارادہ کرے کن فیقون کی شان ہے قیامت کا برپا ہونے بھی کیا ہے آنکھ کا جھپکنا اَهُوَا أَقْرَب یہ اس سے بھی زیادہ قریب ایک اور مقام با قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَعَكُمْ فَحَلْ مِنْ مُبْدَكِرِ اور یقیناً ہم حلاک کر چکے ہیں تمہارے ہم مشربوں کو تم جیسے لوگوں کو تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہوں یہ ہر دور کے ظالم و جابر و کر عبرت کا سمان پشلوں کو دیکھو بڑے طاقتورتے لیکن وہ بھی حلاک و برباد کیے گئے جب اللہ کی پکڑ آئی وَكُلُّ شَئِنْ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرْ اور ہر بات جو انہوں نے کی ہے وہ صحیفوں میں موجود ہے سب کچھ لکھت پڑت ہو رہی ہے سب کچھ عامال لکھے جا رہے ہیں وَكُلُّ صَغِیْرِيُّ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرْ اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے اِمْنَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَحَرْ بے شک متقین باغات و نہروں میں ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے فِي مَقَعَجِ الصِّقِينَ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدِر صاحبِ قدرت باشا اللہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں ہوں گے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں سورة القمر کے بعد اب سورة الرحمن کا آغاز ہے اور مصحف میں اس کو مدری لکھا گیا ہے البتہ امام قرطبی رحمت اللہ دے کر کئی مفسرین نے اس کو مکی لکھا ہے مکی دور کے مضابین اس میں ہمیں واضح نظر آتے ہیں اس کو عروس القرآن قرآن کی دلہن قرآن کی زینت بھی کہا گیا قرآن کا جو سواتی آہنگ ہے وہ بہت نمائی اس سورة مبارک میں اور یہ وہ واحد بڑی امتیازی شانواری صورت ہے کہ انسان اور جنات دونوں سے بیق و خطاب ہے یہ دونوں مخلوقات ہیں جو مکلف اللہ تعالی نے جن کو ذمہ داری کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے اور اٹھتر آیات میں سے اکتیس مرتبہ وہ آیت دہرائی گئی جو ہم سب کو یاد ہے فَبِيَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ بس تم اپنے ربکے کہ ان کی نعمتوں کو جھٹلاوگے آئی آغاز کرتے ہیں سورة الرحمن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا رحمان علم القرآن اس نے قرآن سکھایا خلق الانسان انسان کو اس نے بنایا علمہ البیان انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی یہ چار باتیں بڑی چوٹی اور عروج کی ہیں حماد السار ڈاکٹر سار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوصورت نتیجہ اس سے نکالا اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ پیاری صفت جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ رحمت کی صفت ہے الرحمن انتہائی رحم فرمانے والا سارے علوم اللہ نے سکھائے لیکن اللہ کے سکھائے ہوئے علوم میں سے چوٹی کا علم قرآن ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی لیکن اللہ کی مخلوق کا شہکار انسان ساری صلاحیتیں میں اللہ نے دی سننے کی بھی انٹسو آن لیکن بہتری صلاحیت قوت بیان تو اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین کلام یعنی قرآن عطا فرمایا اس مخلوق کو چاہیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں استعمال کرے جیسے کہ حدیث میں آیا تم میں سے بہتری ہیں وہ جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بذیع توفیق دے سورت اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں اور ستارے اور درخ سرب سجود ہیں اور اللہ نے آسمان کو بلند فرمایا اور اس میں ترازو رکھ دی اللہ نے بیلنس کے ساتھ اس کائنات کو بنائے عدل رکھا ہے اس میں اللہ تتغو فی المیزان تو تم تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو عدل کا معاملہ کرو واقیم الوزن بالقسطی ولا تخسر المیزان اور تم انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو معاملات زندگی میں بھی عدل کا معاملہ نظام زندگی میں بھی عدل کا معاملہ اور نظام عدل اللہ نے عطا فرمایا شریعت کے ذریعے اب اس کے قیام کی جد و جہود ہم مسلمانوں پر لازم ہے یہ ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں آئندہ بھی ذکر آئے گا آج انشاءاللہ سورة الحدیت میں بھی پڑھیں گے آیت نمبر پچیس میں اور اس اللہ نے زمین کو مخلوق کے لئے بچھایا مراج سجا دیا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خورا کے متعین فرما دی اس میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجورے ہیں اور غلہ ہے بھوسے والا اور خوشبوں کے پھول بھی ہیں بس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے آلہ کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے اور آلہ کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے دونوں باتیں اپنی جگہ بلکل درست ہیں اچھا ایک بڑا پیارا جواب سنیے گا اللہ کے پیارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب جنات یہ آئے سنی تو تمہارے بھائی سنیے گا تمہارے بھائی جنات اس کا جواب دیا وہ احدیث شریف میں آتا ہے جامع تنمیزی شریف کے روایت ہے اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شہنیں جس کے ہم تقذیب کرتے ہیں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں تمام تعریف تمام شکر اے اللہ تیرے ہی لیے ہے یہ الفاظ ہم نے ابھی بھی پڑھ لی آخر میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیں گے جنات یہ جواب دیا تھا اور حضور نے صحابہ اکرام کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انسان کو پیدا کیا آگ میں پکی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو شولے والی آگ سے پیدا کیا بس تمہارے رب کے کن کی قدرتوں کو جھٹلا ہوگے رب المشریقین و رب المغربین وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور وہ رب ہے دو مغربوں کا سورج کے نکلنے کا مقام ہر دن اس کا ٹائم بھی چینج ہوتا ہے مقام بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو ایک انتہائی سردی کا ایک انتہائی گرمی کا نکلنے کا مقام ایک رائے اور ایک اس کا انتہائی گرمی کا ڈوبنے کا غروب ہونے کا مقام اور ایک انتہائی سردی کا غروب ہونے کا مقام یہ انتہائی دو پوائنٹس کا ذکر کیا جا رہا ہے واللہ علم یہ ایک رائے ہیں رب المشرقین و رب المغربین وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے فبئی آلاء ربکماتو کذبان پس تم اپنے رب کی کنکن قدرتوں کو جھٹلاوگے مرج البحرین یلتقیان اس سے دو دریا بہا دیئے ایک دوسرے سے ملے ہوئے بینہما برزخ اللہ یبغیان ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے پر غالب نہیں آتا فبئی آلاء ربکماتو کذبان پس تم اپنے رب کی کنکن نعمتوں کو جھٹلاوگے یخرج منہما لعلو والمرجان ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں مگر ان میں پودوں کی طرح شاخے ہوتی ہیں مرجان بھی پتھر ہوتے ہیں ان میں مگر پودوں کی طرح شاخے ہوتی ہیں وہ دریاں سے نکالا جاتا ہے ان کو سمندروں سے یخرج منہما لعلو والمرجان ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس ام اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَالِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَام اور اسی کے لیے ہیں چلنے والے جہاز پہاڑوں کی طرح مرا سمندر سمندر میں پہاڑوں کی طرح دور سے دیکھو تو لگے پہاڑ کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس ام اپنے رب کے کن کی قدرتوں کو جھٹلاوگے کون ان کو تھام رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان جو کوئی زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا وَيَبَقَوَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَلِقْرَام اور باقی رہے گی صاحبِ عظمت و احسان ربِ کائنات آپ کے رب کی ذات اسی کی ذات باقی رہے گی ہر ایک تو فنا ہو جائے گا ہر ایک نے جانا ہے بھائی ہر آدمی سمجھتے ہیں میری کلسی مضبوط ہے میرے اقتدار مضبوط ہے میں زیادہ انٹیلیکچول ہوں میں زیادہ کلیور ہوں میں نے زیادہ اعتمام کر لیا ارے کوئی نہیں بچا اللہ بھی کہتا ہے ہر ایک چلا جائے گا ربِ ذُلْ جلالِ وَلِقْرَام کی ذات ہی رہے گی فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کوئی آسمان و زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے سب اسی کے بھکاری و محتاج ہیں کُلَّ يَوْمٍ ہُوَا فِي شَأْن ہر روز اللہ ایک نئی شأن میں ہوتا ہے سبحان اللہ ہر روز اللہ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آرے کبھی بگ بینگ کا تصور سامنے آگیا کبھی بلیک ہونس کا تصور آگیا کبھی ایکسپینگلنگ انڈیورس کا تصور آگیا ابھی آگے ذکر آئے گا گیلیکسیز کی ختم ہو جانے کا تصور آگیا ہر روز اللہ کی قدرت کے نئے نئے نظارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے سَنَفُرُقُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَالَان اے جن و انس ہم جل تمہاری طرف متوجہ ہوں گے حساب کتاب لیا جائے گا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے قیامت کا برپا ہونا بھی نعمت ہے اس لی اس پر ترجمہ ہم کر رہے ہیں فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے اے گروہ جننات اور انس اگر تم سے ہو سکے کر کے دیکھو اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو ذرا نکل بھاگنے کی کوشش تو کرو تم زبردست قوت کے سوا نکل کر بھاگ نہیں سکتے مراد ہے کہ وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں اللہ کی علم اور اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا تمہارے لئے ممکن نہیں ہے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے مجرمین کا تذکرہ آ رہا ہے يُرْسَلُ عَلِيكُمَا شُوَاظُ مِن نَارِيُن وَنُحَاسُن فَلَا تَمْتَصِرَان تم پر بھیجا جائے گا ایک شولہ آگ سے اور دھوان تو تم مقابلہ نہ کر سکو گے کچھ لوگوں نے آسے مزرل ٹکنالوجی کی بحث کرنا شروع کر دی ارے بھائی وہ دنیا میں ٹکنالوجی ہم نے استعمال کر دی یہ تو اللہ کی عذاب کا ذکر آ رہا ہے وہ عذاب کہاں اور کہاں ہماری ٹکنالوجی نو میچ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس وقت نے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے پھر جب آسمان پھڑ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا گلابی ہو جائے گا لگے گا پورے عالم پر آگ ہی آگ جو ہے وہ تاری کر دی گئی ہے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاو گے آج بھی کہا جاتا ہے بلیک ہولز پر جب جا کے گیلیکسیز ختم ہوتی ہیں تو وہ گلابی گلابی سا منظر ہوا کرتا ہے وَاللہُ عَلَم فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَمْذًا بِهِ إِنْسُ وَلَا جَان پس اس سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے گناہوں کے متعلق نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے سب کچھ اللہ کے پاس ریکارڈ پر ہے اور انسان کا باطن زہر سب کھول دیا جائے گا فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانی سے پھر وہ پیشانی کے بالوں سے قدموں سے پکڑے جائیں گے ان کو گھسیتا جائے گا اللہ اکبر فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے یہ عذاف سے متنبع کر دینا مجرمین کے بارے میں بتا دینا یہ بھی نعمت ہے تاکہ ہم آج سنبھل جائیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ وہ جہنم جسے گناہگاہ جھٹلاتے ہیں وہ اس کے اور کھولتے ہوئے گرم پانے کے درمیان پھریں گے ترہ ترہ کے عذاب مجرمین کو جہنم میں دیے جائیں گے فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اب نعمتوں کا بیان جنت کے باغات کا بیان وہاں کی حسین مناظر کا تذکرہ وَلِمَن خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈڑتا رہا اس کے دو باغ ہیں خوف خدا رکھنے والے کے لئے دو باغ فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس امتنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے ذوات آفنان بہت سی شاخوں والے ہوں گے بہت ہرے بھرے باغات فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس امتنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے فِیہِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان ان باغات میں دو چشمیں جاری ہیں فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان پس امتنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاو گے فِیہِمَا مِن كُلِّ فَاقِحَتِمْ زَوْجَان ان دونوں باغات میں ہر میوی کی دو دو قسمیں ہیں ہر پھل کی دو دو قسمیں فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے وہ اللہ توجہ دلا رہا ہے اصل حقیقت تو وہیں جا کر پتا ہوگی اس کا تصور ممکن نہیں ایسے فرشوں پر تقیئے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغات کے میوے نزدیک ہوں گے کہیں آرڈر پلیس نہیں کرنا پڑے گا سامنے ہی موجود ہوں گے سبحان اللہ فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَتْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ ان میں نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اس سے پہلے یہ خاص اٹھان کے ساتھ اللہ جنتی عورتوں کو کھڑا کرے گا اور نیچی نگاہیں رکھنے والی پھر ان کی شرم و حیاء کا تذکرہ فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ گوئے وہ یاقوت ہیں اور مرجان اتنا خوبصورت ان کا حسن کا معاملہ ہوگا جیسے کہ یاقوت عمر جان فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ اچھائی کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے تم خیر کے نیکی کے عمل کرو اللہ احسان فرما کر رجل عظیم تمہیں عطا فرمائے گا فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے ایک رائے کہ یہ جو بیان ہوا یہ عام اہل جنت کا ذکر ایک رائے ہے اور اب جو بیان آ رہا ہے وہ مقربین کی جنت کا تذکرہ ہے یہ ایک رائے ہے اہل علم کی وَمِمْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ اور ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں خاص مقربین والا معاملہ ایک رائے کے مطابق فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے مدہامتان نہائیت گہلے سبز رنگ کی گرین بھی بہت زبردست ہوگی لیکن یہ وہ جنت کی بات ہو رہی ہے فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا عَيْنَا اِنَ الدَّوَخَطَانَ اِم دونوں باغات میں شدہ سے جوش مارنے والے دو چشمیں ہوں گے فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِمَا فَاقِيَتُ مَنَخْنُ وَرُمَّانَ ان دونوں باغات میں میوے اور خجور کے درخت اور انار ہوں گے فَبِأَيِّ أَعْلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پس تم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے خجور اور انار کا ذکر آیا اور بھی پھل ہوں گے دیگر مقامات پر ہم پڑھ چکے اب حوروں کا بیان آ رہے ہیں فِيهِمَّا خَيْرَاتٌ حِسَانَ ان میں خوبصیرت خوبصورت ہوں گی پہلے سیرت کا بیان ہے پھر سورت کا بیان ہے اللہ اکبر خوبصیرت اور خوبصورت ہوں گی مراد حوریں قیام وہ خیموں میں پردہ نشین ہورے ہوں گی اللہ اکبر وہاں بھی خیموں میں ہوں گی جی ہاں وہاں بھی پوشیدگی کا معاملہ ہوگا لیکن خیمیں کیسے ہوں گے ایک حدیث سنیے گا بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا موتیوں کے خیمیں بہت سارے ہوں گے جنت والوں کے پاس موتیوں کے خیمیں اس کا جو عرض ہے نا اس کی جو وٹ ہے وہ سکسٹی مائلز کی ہوگی ساٹھ میل سمجھ آرہی ہے جی تصور ہی نہیں کر سکتے تب ہی تو جنت جنت ہے سموتیوں کے خیمیں اس کا عرض جو ہوگا وہ ساٹھ میل کا ہوگا اس کے ہر ہر کونے پر آہل جنت کے گھر والے ہوں گے اور دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے کیا تصور کریں گے جنت کا تو یہ خیمیں چھوٹے موٹے خیمیں نہیں اتنے بڑے وسیع خیمیں لیکن وہاں ہونے ان کی پردہ پوشی کا ذکر آ رہا ہے ان کا پردہ پردے میں رہنے کا ماف کیجئے کا ذکر آ رہا ہے ان کا مستور رہنے کا ذکر آ رہا ہے آج جو آج میری بہن مسلمان بہن بیٹی آج جو ہجاب کا لحاظ کر رہی ہے اما عائشہ کی چادر اختیار کر رہی ہے فاطمہ زہرہ کی حیاء اختیار کر رہی ہے کل وہ جنت میں ہوگی اور ایک ذکر پہلے آ چکا دنیا کی نیک عورت دنیا میں جو نیک ہوگی وہ ہوروں کی سردار بنائی جائے گی تو اس دنیا کی عورت جو کہ نیک ہوگی اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اور اس سے قبل انہیں ہاتھ نہیں لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے یہ خاص اٹھان میں عورتوں کو اللہ ہوروں کو جو ہے وہ پیدا فرمائے گا فبی ایئی آلائے ربی کو ما تکذبان پس ہم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے متگین علی رفرف خدریوں وابقری حسان سبز خوبصورت نفیس بچھونوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے محفلے سجی ہوں گی فبی ایئی آلائے ربی کو ما تکذبان پس ہم اپنے رب کے کن کی نعمتوں کو جھٹلاوگے آئیے جنات والا جملہ دوبارہ دوہرائیں اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شہنی جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں جس کو ہم جھٹلاتے ہوں پس تمام شکر تعریف تیرے لیے ہے تبارک اسم ربی کا ذل جلال آپ کے صاحب جلال احسان فرمانے والے رب کا نام بہت برکت والا ہے ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ناظر کرام اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آلی محمد وبارک واسلی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم وطب علینا انکا انتا تواب ورحیم اللہم انکا عفوون تحب العف وفعفو عنا اے اللہ تم معاف فرمانے والا اے اللہ تم معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں ہم سب کو معاف کر دے اے اللہ ہمارے ماباپ کی ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماؤں اے اللہ تیری پکار کو ہم نے سنا تیرے کلام کی بکار کو سنا اے اللہ ہمیں لبی کہنے کی توفیق دے اے اللہ اپنے دین پر عمل کی توفیق دے اپنے دین کی دعوت کے کام کے لیے اپنے دین کے نفاظ کے جد و جہد کے لیے قبول فرماؤں اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلبہ عطا فرماؤں اے اللہ تمام مسلمانوں کو اے اللہ تمام مرحومین کو معاف فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفع عطا فرما اللہ تو ہی ہمارے لئے کافی ہو جا اللہ امن آفیت سلام تھی راحت آسانی عطا فرما اللہ آخرت کا طلبگار بنا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ قیامت کی زلت اور عصوائی سے مچا اللہ ہمیں جہنم سے عزادی عطا فرما اللہ جہنم سے بچا لیں اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے شفعات عطا فرما اللہ ہم سب کو جنت الفردہ ستا فرما اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علیہ النبی کریم وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتی کے یا رحمت اللہ